اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے خوش ہے اللہ کرے آپ خوش رہے تھینکیو ویری مچ آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں بڑا دھڑا دھڑ سلور جبلی ہو گئی ہے پچیس ہزار سے اوپر چلا گیا تو دوستو آج جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ دو باتیں ہیں ایک مولانا فضل رمان صاحب کی دھرنے میں تقریر اور دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر جلل غفور صاحب کی وضاحت مولانا صاحب نے آج پھر بڑے پرعظم طریقے سے بات کی ہے اور جو چینل کو یہ پھیل رہی تھی کہ دھرنہ ایک دن یا دو دن کے بعد ختم ہو جائے گا تو آج مولانا صاحب نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ جی بارہ ربیو الاول جو چار دن کے بعد ہے وہ دھرنے میں سیرت کانفرنس کے طور پر منائی جائے گی اس سے بلکل کلیر ہو گیا کہ دھرنہ جو ہے نا وہ اتنا جلدی جانے والا نہیں اور دوسرا مولانا صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح ملکی معیشت کو تباہ کر رہی ہے جس طرح فارن پلیسی کو تباہ کر رہی ہے کرتار پر رہداری کا حوالہ دیئے انہوں نے کہ جہاں حج پہ تو پانچ لاک روپے لگ رہے ہیں اضافہ کر دیئے گئے اور یہاں پہ بغیر پاسپورٹ کے جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ معایدہ ہو رہا ہے تو معایدہ تو مودی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے حالات دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں بھی اس مجمع کے سامنے کہ اس حکومت کو ایک دن بھی مزید ہم نہیں دینا چاہتے ایک دن بھی نہیں دینا چاہتے تو یہ ان کا عظم تھا جو انہوں نے آج برملا سارے مجمع کے سامنے کیا حالانکہ آج کا جو مجمع تھا نا وہ کل رات کی بارش اور آندھی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا اور وہ جو ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ویوز بھی بتائے گئے ٹی وی چینل سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ادھر ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں اور ہم کہیں نہیں جانے والے اور اس طرح کی خبروں کی بھی انہوں نے تردید کی تو مولانا صاحب کا یہ یہ کہ جی وہ دھرنے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے آج ایک بڑا آرام سے بات کیا انہوں نے کہا جی ہم بڑی صبر اور استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ انہوں نے فکرہ بولا ہے اور انہوں نے آج اپنے دھرنے کا موازنہ کیا ہے ڈی چوک والے ایک سو چھبیس دن والے دھرنے سے اور آج کے دھرنے سے اور وہاں کی ڈانس برائیاں اور دوسری چیزیں اور یہاں کی جو ہیں چیزیں انہوں نے اپنا کمپیئر کیا کہ ہمارا اور ان کے موازنے کا کیا فرق ہے انہوں نے موازنہ کیا ہے اس میں تو دوسری بات دوسروں ڈی جی آئی ایس پار کی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آسی وفور صاحب کی وضاحت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت بڑی خوش آئند ہے اور خوش آئند اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھرنہ جو ہے یہ سیاسی ایکٹیوٹی ہے اس میں فوج ملوث نہیں ہے نہ ہونا چاہتی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج نہ ملوث ہے نہ ہونا چاہتی ہے ہم غیر جانبدار ہیں اور یہی مولو فضل الرمان صاحب پہلے سے موقف بنا رہے تھے کہ وہ یہ غیر جانبدار رہے ہیں ہمیں سارا کچھ کرنے دیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ حکومت کس طرح جانب پر قرار رہ سکتی ہے تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمارا اس دھرنے سے یہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات جو ان نے کی کہ جی جب حکومت ہمیں الیکشن میں بلاتی ہے تو ہم آتے ہیں ہم اپنے طور پر نہیں آتے اگر حکومت نہیں بلائے گی تو ہم الیکشن کروانے کے لیے نہیں آئیں گے لیکن دوستو یہ بات بھی تو دیکھو نا کہ ہم ہر مشکل مرلے میں آرمی کو یاد کرتے ہیں پاک فوج کو بلائے جائے جی سلاب آئے توفان آئے آندھی آئے زلزلہ آئے لیکن آج یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہر طرف سے کہ فوج کو نہ بلائے جائے یہ اتنا ایمیج ایمیج تو وہ اس طرح کا پھیلا ہوئے نا سر کہ الیکشن میں فوج کو نہ بلائے جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے فوج کی ایک قسم کی بدنامی والی بات ہے ٹھیک ہے جی اور اسی ویڈیو کے توصل سے میں جناب جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ شاید اٹھارہ یا انیس طریق ہے ان کی ایکسٹینشن والے نوٹیفیکیشن کی اٹھارہ انیس کو ان کا عوضہ موجودہ ختم ہو رہا ہے تو ان سے ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اداروں کی مضبوطی کے لیے اور کسی کا حق نہ مارنے کے لیے وہ ایکسٹینشن قبول نہ کریں اور عمران خان کو جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے صدر پاکستان نے شکریہ کے ساتھ واپس کر کے اپنی گریٹ ڈیس کا مظاہرہ کریں جس طرح دیکھیں نا ہمارے سارے یہ بدنامی ہو رہی ہے کہ ہمارے جتنے پہلے چیف آف آرمی سٹاف ہیں کوئی بھی پاکستان میں نہیں رہ رہا رہی شریف جی باہر گیا ہوا ہے وہ کیا نہیں باہر گیا ہوا ہے فلانا تو یہ ایسی ایک بڑی اچھی مثال قیم کرنے کا باجوا صاحب آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن میں فوج کو دور رکھا جائے یہ ایک اچھی بات ہے دیکھیں نا جی مضبوط وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطالبہ ہے اپوزیشن کا متحدہ اپوزیشن کا جس میں مجارٹی جو ہے نا اپوزیشن شامل ہے اور وہ کوئی اقلیت نہیں ہے وہ اکثریت میں لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فوج الیکشن میں حصہ لینے کے لیے الیکشن کروانے کے لیے نہ آئے تو یہ بیستی کی بات ہے نا کہ ہم مہمان کوئی آ رہا رہا تھا ہم کہے نہ آو بھئی نہ آو تم نہ آو تو اس امیج کو بہتر کرنے کے لیے باجوا صاحب یہ دیکھو اپنی ایکسٹینشن نہ لو اور عمران کا شکریہ دا کرو اور اپنی گریٹ نیس کا جو ہے نہ اظہار کرو میں کہہ تو وہ پوری قوم آپ سے خوش ہوگی اور آپ کو یقین کرو ہیرو کے دور آپ ہمارے ہیرو ہیں لیکن اس حوالے سے بھی ہیرو کے دور پہ یاد کرے گی thank you very much for watching this video خدا حافظ